پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے جس میں ہر روز کوئی نہ کوئی سانحہ نمودار ہو رہا ہے تاہم شہر اقائد کے یوم آشورہ جلوس میں ہونے والا بم دھماکہ اور اس کے بعد شر پسندوں کے ہاتھوں جلائی جانے والی ہزاروں دکانے اپنی نوائیت کا علمناک سانحہ ہے جس نے تینٹالیس قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ کے ساتھ لاکھوں افراد کو بے روزگار بھی کر دیا حکومت کی جانب سے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کے باوجود متاثرین تحفظات کا شکار ہیں اس قیمیٹی کو جو گورنمنٹ نے کل اناؤنس کی ہے سی ایم نے اناؤنس کی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں قید ہو رہے ہیں بہت کچھ سلیان دے رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ کام کی اپتدہ ہو جائے ابھی تک کوئی اپتدہ نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں یہ تھوڑے سی اور ذرا سا سانہے کے بعد سے اب تک درجن و حکومتی و سیاسی شخصیات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے غیر حکومتی شخصیات کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے متاثرین کے حوالے سے اکنومک پلان نہیں پیش کیا تو وہ حکومت کا کڑا محاسبہ کریں گے ایک اکنومک پلان ہم مانگیں گے گیارہ تاریخ کو اور اگر ان کے پاس نہیں ہوا اکنومک پلان گیارہ تاریخ کو تو پھر ان کی خیر نہیں ہے حکومت کی پھر ہم پھر جواب لینا ہمیں بھی آتا ہے ہم اپوزیشن تگری اپوزیشن ہیں میٹھی اپوزیشن ہم نے کبھی نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت حکومت اور ریاست بھی ناکام ہو چکی ہے اس میں اختلاف اور متاثرین کے مسلسل احتجاج پر حکومت نے متاثرہ علاقے میں بہالی کے کام کا آغاز کر دیا ہے تاہم حکمت عملی نہ ہونے کے باعث متاثرین تذبذب کا شکار ہیں تاخیر سے ہی صحیح حکومت کی جانب سے ریلیف کا کام شروع ہونے پر متاثرین میں امید کی کرن جا گئے تہاں انہوں نے حکومت کی تشریل کردہ ریلیف کمیٹیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کی بہالی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن عدیل علی کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی